اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزداد سا کوفتہ پلاو آئیں اس کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لیا ہے گھی اور اس میں جو ہے وہ ایک میڈیم سائز کا ڈال لیا ہے پیاز اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم سوٹی کریں گے اور اس میں ڈال لیں گے لسن ایک چائے کا چمت جو ہے وہ میرے پاس جوپ لسن کا تھا اس کو ہم جو ہے وہ کولڈن براؤن کریں گے جیسے ہی اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن کی طرف آئے گا تمہیں پاس تین ادر جو تھے وہ ٹوماتر تھے اور ساتھ میں ایک چمت جو ہے وہ ادرک کا چواپ کیا ہوا یہ ڈال کے اس کو بھونیں گے اب اس میں باری ہے سپائسز ٹالنے کی تو سپائسز میں ہمارے پاس جو تھا وہ ایک چائے کا چمت جو سرخ مرچوں کا تھا اور ساتھ میں کھڑے مسائلے ڈالے ہیں ہشک دنیا زیرا موٹی لائچی دار چینی کالی مرچے لانگ جب مسائلوں کی جو ہے وہ اچھے سے بنائی ہو جائے گی تو اس میں ہم نے ڈالے ہیں دو تیز پات اور ساتھ میں جو ہے یہ میرے پاس کوفتے تھے فروزن اس کو میں نے جو ہے وہ سٹیم کر کے فروز کر لیا ہوا تھا ان کوفتوں کو ڈال کے جو ہے وہ ہم اچھے سے بنائی کریں گے کوفتوں کے ہم تھوڑی سے بنائی کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے دہی آدھا کپی قریب جو ہے وہ میرے پاس دہی تھا دہی ڈال کے اس کی اچھے سے بنائی کریں گے جیسے ہی دین کا پانی ڈرائی ہوگا اس میں ڈالیں گے دہری مرچے میں نے تین نرے ڈالی تھی ایک چمچ پڑیانی مسائلے کا اور تھوڑا سا جو ہے وہ دو چمچ سے قریب اچار تھا اور ایک چمچ کے قریب جو ہے وہ نمک کا تھا یہ ڈال کے جو ہے وہ ہم اچھے سے اس کی بنائی کریں گے جب تک کوفتوں کی بنائی آ رہی ہے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اس سے اپنے فرینڈ اور فیملی کے تار شیئر کرنا مت بھولیے گا یہ دیکھیں جو کوفتوں کی مرچ اچھے سے بنائی ہو چکی تھی اب اس میں جو ہے وہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے جو ہے اس کو پکنے تک کا ویٹ کریں گے جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا اس میں چاول ڈال دیں گے آدھا کلو کے قریب پس چاول تھے اس کو ہائی فلیم پہ جو ہے وہ ہم پکائیں گے جیسے ہی چاولوں کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہوگا اور یہ ایک کنی پر آئیں گے تو اس کو ہم ڈک دیں گے دم پہ یہ دیکھیں چاولوں کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جکا ہے اس ٹیچ پہ جو ہے وہ میں نے دو سے تین ڈروپ کیوڑا بیٹ اٹھ کے ڈالے چلو اس کو پان سے دس منٹ کے لیے دم نکوا دیا تھا یہ دیکھیں چاولوں کو جو ہے وہ اچھے سے دم آ چکا ہے اور یہ سرون کے لیے بلکل تیار ہے امید کہتی ہوں آپ کو یہ میری مزیدار تھا کافتہ پلاؤ کے ڈیسی بھی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ